اور اسی کام کا مقصد بھی الگ الگ ہو سکتا ہے ظاہراً ایک کام ہو لیکن آپ وہی کام کسی اور مقصد سے کریں میں وہی کام کسی اور مقصد سے کروں مثال کے طور پر آپ بھی دعا کمیل پڑھ رہے ہیں میں بھی دعا کمیل پڑھ رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور میں پڑھ رہا ہوں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت اچھی دعا کمیل پڑھتا ہوں تو آدمی کے کام ایک ہی کام خود انسان الگ الگ مقصدوں سے کر سکتا ہے وہی کام حدف بدل سکتا ہے میں کھانا کھاؤں تو کبھی میرا کھانا کھانا صرف اس لیے ہوگا کہ مجھے بھوک مٹانا ہے کبھی میرا کھانا کھانا اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کھانے کا مزا لینا ہے حدف بھوک مٹانا نہیں بلکہ حدف مزیدار کھانا کھانا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ظاہری شکل کام کی اچھی ہو اور مباہ ہو اور جائز ہو لیکن ہماری نیت ہمارا ارادہ کہ اس کام کو ہم کیوں کر رہے ہیں اسے برا بھی بنا سکتا ہے اور اسے سواب کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے یہ ایک پائنٹ ہے جو شاید میں نے ابھی تک آپ کی حدمت میں نہیں رکھا تھا مجھے لگتا ہے میں نے یہ بات اب تک آپ سے نہیں کہی ہے جو بات آپ سے کہی ہے جس پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ہمیں اپنے ہر کام کا مقصد کس چیز پر رکھنا چاہیے اللہ کی رضا ہے اللہ ہم سے راضی ہو ہر کام اس لیے ہمیں کرنا ہے جب اللہ کی رضا کا ہم اپنا نشانہ بنائیں گے تو یہ ہمارے کسی بھی اچھے کام کا آخری نتیجہ ہے اللہ کی رضا حاصل کر لینا یا اللہ تک پہنچ جانا یا قربتِ الٰہی کی منزلیں تہہ کرنا ہمارے کسی بھی اچھے کام کا آخری نتیجہ ہے یہ لیکن یہی ایک نتیجہ نہیں ہے آپ کو توجہ دینا پڑے گی میری باتوں پر اور اگر آپ کو لگے کہ میری باتیں سخت ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو وہیں روک دے مجھے لیکن میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کا آخری نتیجہ جو مجھے سب سے بہتر نتیجہ مل سکتا ہے وہ اللہ کی قربر یعنی رضا پر پڑھگار حاصل کرنا ہے اس رضا سے نیچے بھی اچھا نتیجہ ہے کوئی بتائے گا اس سے رضا سے پہلے اس سے نیچے مگر اور ساری چیزوں سے اوپر کیا نتیجہ ہے میری نماز کا ہر اچھا سوا 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 کا مطلب کیا ہے جزا جزا کا مطلب کیا ہے انہام کا مطلب کیا ہے جنت جزا سوا کی آخری منزل جزا کی آخری منزل ہے جنت جنت اور اس کی نعمتیں تو ہمارے اچھے کاموں کا آخری نتیجہ تو رضا ہے اس سے نیچے آئے تو جزا اور جزا میں بہترین جزا ہے جنت جزا میں آخری جزا بہترین جزا ہے جنت مگر جنت بھی ایک جیسی نہیں ہے جنت کے اندر درجات ہیں درجات ہیں مراتب ہیں جیسے ایک بیلڈنگ ہوتی ہے تو یہ فلور ہوتی ہے البتہ بیلڈنگ کے ہر فلور میں برابر ہوتا ہے سب کچھ چاہے وہ ساتھویں منزل ہو چاہے پانچویں چاہے پہلی ساری فیسیلیٹیز ہر مصبع ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن جنت کے درجات کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فلور بنے ہوئے ہیں اور ہم ساتھویں منزل پر کپ بیٹھے ہیں جنت کے درجات کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہونا جنت میں کم سے کم چھوٹی جنت ہلکی نعمتوں والی جنت بھی ہے اور عالی کوالیٹی کی جنت بھی ہے جو بھی میں نے آیت دو تین دن پہلے پڑھی کی سورہ توبہ کی جنت آدم مثلا وہ جنت کی ایک اوچھی کوالیٹی ہے یا میں اسے جنت کی کوالیٹی تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن حضور کا جو جزا کی مرحلوں میں حضور کا جو ٹھکانہ ہے وہ مقام محمود کہلاتا ہے یعنی ابن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عال کے لیے مقام محمود ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ مقام محمود کون سے آلا کوالیٹی ہے لیکن جیسے ہم آپ یہاں دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو ایک معمولی سا بھٹیار خانہ ہوتا ہے اس میں ٹھہرتے ہیں اس سے اچھا مسافر خانہ ہوتا ہے سہولتیں بڑھتی ہیں اس کے بعد پھر روٹل شروع ہوتے ہیں ٹھری سٹار فور سٹار فائی سٹار سیون سٹار تو یہ ہوتلوں میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے کوالیٹی کا سہولتوں کا تو جنت کے اندر بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں وہ درجات ہمارے آمال کا نتیجہ ہے ایک بات اسی جگہ میں آپ کی خدمت میں کہلوں آپ کے کام کی ہے میرے بھی کام آتی ہے یہ جنت اور جہنم کیا اللہ نے پہلے سے بنائے ہیں اور جو جیسا ہو اس کو علاٹ کرتا ہے مثلا جنت پولیس نے بنا دی اسے تو پتا ہے نا کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کس کس کوالیٹی کے کہاں کام مجھے رکھنا پوری جنت بنا دی اس نے اسی طرح پوری جہنم بھی بنا دیا یا نہیں جنت ہم بناتے ہیں جہنم ہم بناتے ہیں جنت ہم بناتے ہیں مطلب کیا ہے ہمارے یہی آمال اگر اچھے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے بعد جنت کی شکل میں بدل جاتے ہیں اور ہمارے یہی آمال اگر برے ہیں تو یہی جھوٹ یہی ریبت یہی زخیرہ کرنا یہ سب جہنم کی شکل میں بدل جاتا ہے ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے علماء کا جو محققین ہیں ان میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہم خود بناتے ہیں ہمارے آمال سے بنتا ہے اور یہی پر ایمہ نے ایک بات اور ہم کو بتائی ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے جملہ منصوب بہت کام کی باتیں ہیں میرے کام آئی ہیں تو میں آپ کے سامنے دور آتا ہوں اور میں ان باتوں کو مجلیسوں بھی پیش کرتا ہوں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی گھر بنائے اور نہ گرائے تو ایک نہ ایک دن اس کا گھر مکمل ہو جائے گا مثلا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں ہم گھر بناتے ہیں تو تھوڑا سے پیسہ ہوا ایک مرتبہ ہم نے زمین خرید لی پھر پیسے جمع کی ہیں ہم نے بنیادیں بھر لی مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں کیا طریقہ یہاں تو ہم دھیرے دھیرے گھر بناتے ہیں پیسے نہیں ہوتے کہ پورا گھر ایک ساتھ بنا لے پانس سال سات سال دس سال لگ جاتے ہیں بنیادیں رکھ لیں پھر ایک کمرہ بنا لیا رہنے لگے پھر دوسرا بنایا پھر تیسرا پھر فرج بنایا پلاسٹر تو دھیرے دھیرے گھر بناتے ہیں لیکن اگر ہم بناتے رہے تو ہے دھیرے دھیرے بنائے تو اگر چھے مہینے میں اگر سب سامان ہوتا چھے مہینے میں بنا لیتے نہیں ہے تو دھیرے دھیرے چھے سال لگ جائے گے بنانے میں جب کیا بیٹا نہیں سمجھنا رہا ہے نہیں جہاں سمجھنا ہے ہم سے پوچھ لو رک جائیں گے اتنی بات سمجھ میں آگئی اگر ہم گھر بنا رہے ہیں تو سلو بھی ہے اگر تو بناتے رہیں گے تو ایک دن ضرور بن جائے گا لیکن آج ہم نے دیوار کھڑی کی اور کل گرا دیا اسے دن میں دیوار بنائی اور شام کو گرا دی اگلے دن پھر بنایا پھر گرا دیا چاریٹے نکال دی کبھی پوری دیوار گرا دی تو جس گھر کو بنایا بھی جائے اور گرایا بھی جائے کیا وہ کبھی بن کے تیار ہو پائے گا نہیں تیار ہو پائے گا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گھر بنایا جائے اور گرایا نہ جائے وہ ایک دن بن کے تیار ہو جاتا ہے لیکن جو گھر بنایا بھی جائے اور گرایا بھی جائے اس کا تیار ہونا مشکل ہوتا ہے یعنی یعنی امام نے بتایا کہ اگر نیکیاں کر کے جنت میں تم اپنے گھر یا جنت بنا رہے ہو تو اگر نیکیاں کرتے رہو جاہے تھوڑی نیکیاں ہو ایک نہ ایک دن تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا لیکن اگر تم نے نیکی بھی کی اور گناہ بھی کیا نماز بھی پڑھیں اور اس کا ضعیبت بھی کر دی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہم سب سے یہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں چوکنا چاہیے جاگنا چاہیے تاکہ کم کریں ہم نیکیاں کر کے گھر بناتے ہیں پھر گناہ کر کے اپنے گھروں کو یا گرا دیتے ہیں یا ٹرانسفر کر دیتے ہیں غیبت میں گراتے نہیں ہیں غیبت میں بنا کے دوسرے کو غیبت میں کیا ہوتا ہے غیبت کی سزا یہی ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کیلئے ادھر منتقل کر دی جاتی ہیں تو اگر ہم ایک طرف نیکیاں کریں اور ایک طرف گناہ کریں تو یہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھاتے رہتے ہیں برباد کرتے رہتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ جو گھر بنائے اور نہ گرائے اس کا گھر بن جائے گا چاہے دھیرے دھیرے بنے لیکن جو گراتا بھی رہے اس کا گھر کبھی بن کے تیار نہیں ہو پائے گا اس روایت سے مطلب نکلتا ہے کہ جنت یا جہنم ہم خود بنا رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم نے گناہ کیا جھوٹ بولے جہنم کی کوئی آگ ہم سے اس سے جل گئی ہم نے کسی مومن کی توہین کی ظلیل کیا ہمارے لئے جہنم میں کوئی گڑہ بن گیا خدا نہ کرے تو یہاں بھی ہے علاج ہمارا یہ گناہ اگر ہم متوجہ ہو گئے ہم نے گناہ کیا ہے ہم نے توبہ کر لی اگر کسی دوسرے مومن کے حق تھا اس سے معافی مانگ لی اس کو راضی کر لیا اس کا حق دے دیا تو پھر یہ آگ پہ پانی ڈال دیا ہم نے انشاءاللہ البتہ یقین نہیں حاصل ہو سکتا کہ ہمارا گناہ ماف ہو گیا مگر ہماری کوشش تو ہونا چاہیے کہ اگر جہنم بنا ہے گناہ کیا ہے تو توبہ سے اسے ختم کریں اور جنت بنائی ہے تو پھر نیکیوں سے جنت کو بڑھاتے رہیں گناہ کر کے اس کو برباد نہ کریں تو قیامت میں اللہ الارٹمنٹ کرے گا یا ہمارا بنایا مال ہم کو دے گا یہ دو نظریہ ہیں جنت و جہنم کے محققین ہمارے علماء میں اسی کے قائل ہیں کہ خود ہم جنت اور جہنم بناتے ہیں آیات قرآنی بھی اس میں موجود ہیں اس کے ثبوت میں اور روایات بھی ہیں ان میں سے میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ زلزال سورہ زلزلہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتفال میں کتنے سورے ہیں اتفال میں اتفال کی دینیات میں کتنے سورے ہیں لکھیں جو آپ کو یاد کرانا ہے بولیے اب یہاں نہ بتانا تو پھر بہت 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 ہے چھے کون سے ہے سورہ خون چھے کون سے ہے ٹھیک ہے سورہ دوہی بنے جائیے سورہ قادر تین چار سورہ فلق فلق تو نہیں ہے اس میں اتفال میں اتفال میں فلق تو نہیں ہے ہر دینیات میں پانچ سورے ہیں کسی میں چھے نہیں ہیں اتفال میں ہم توہید انہا تینا انہا زلنا اور ازا جاہا نصر اللہ پانچ سورے پھر ہر کتنی دینیات میں پانچ سورے ہیں تین اتفال اول دوم آپ کتنے سورے یاد کرائیں گے بچوں کو پندرہ زلزال کا کون سے میں ہے اتفال میں یا دوم میں سورہ زلزال دوم میں سب بے حسمہ دوم میں تو یہ سورہ زلزال کی آیت ہے فمئی یا عمل جو بھی زرہ برابر مثال وزن کا نام ہے جیسے گرام ہوتا ہے زرہ برابر بھی نیکی کرے گا خیر یرا یرا روئیت سے روئیت اردن بھی کہتے ہیں روئیت احلال چاند دیکھنا زرہ برابر نیکی کرے گا تو کسی کو دیکھے گا یارہ یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے یہ پلٹ کے جا رہی ہے زرہ اس خالہ اسی کو دیکھے گا نہیں خیرن کی طرف خیرن یرا اسی کس کو دیکھے گا اسی اچھائی کو دیکھے گا خیرن یرا ہو اسی اچھائی کو دیکھے گا جو یہاں کیا ہے اسی کو دیکھے گا یہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ اور دیکھے گا جو یہاں کیا ہے اس سے اچھائی کو دیکھے گا اس سے سب سے استدلال کیا جاتا ہے کہ انسان کے عامال ہی وہاں جزا اور صدا بنتے ہیں میں نے یہاں بات چھوڑی تھی جہاں سے مجھے آگے بڑھانا تھا وہ یہ تھا کہ آخری حدف اللہ کی رضا اس سے نیچے جنت جنت کے اندر بھی قوالیٹیز وہ ہماری صلاحیتوں پر ہمارے عامال کی قبولیت پر کہ کس قوالیٹی کا عمل تھا کتنے نمبر ملے سیدھے سیدھے جیسے آپ ٹیچر ہیں امتحان لیتے نمبر دیتے ویسے اللہ نے کتنے نمبر دیئے جو گریڈ دیا وہی جنت کے گریڈ ہے مگر ایک عجیب وہ غریب روایت پڑھنے کو ملی ہے کہ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے لیکن مجھے ایک روایت پڑھنے کو ملی ہے مولا عالی سے ہے یعورہ اممہ میں سے کس سے ابھی دیکھیں دیتا ہوں روایت یہ ہے کہ جب جنت میں آدمی داخل ہو گیا اپنی نیٹیوں پر تو اس سے کہا جائے گا اقرا فرقہ اقرا فرقہ اقرا فرقہ اقرا فرقہ یہ تو آپ جانتے ہیں اقرا مطلب کیا ہے فرقہ فرقہ ترقی سے سمجھ لیں آپ ترقی سے فرقہ یہ بھی سی غیام رہے ہیں اقرا فرقہ پڑھو اور چڑھو اوپر جاؤ کیا مطلب جس کو جتنی آیتیں قرآن کی آیت ہیں کہا جائے گا آیت پڑھتے جاؤ تو میں درجے اونچے ہوتے چلے جائیں گے تو جتنے آیتیں سورے ہم یاد کر سکیں اس کی جزا اب وہ محصوم نے بتانے کے لیے بتایا ہے عمل کی جگہ تو دنیا ہے وہاں نہیں ہے لیکن طریقہ بتانے کا محصوم نے کہا کہ وہاں کہا جائے گا کہ پڑھو اور اوپر چڑھو تو حقیقتاً وہاں یہ ہوگا یہ جتنا ہم نے یہاں پڑھا ہوگا قرآن اتنے درجات وہاں اوچھی ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا تو کوشش یہی کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیر دیں بہت کم تلاوت کر پاتا ہوں قرآن مجید کی دعا کریں آپ لوگ میرے لیے میں تین چیزیں جو حق ہے نہیں کر پاتا اور یہ ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے سرانے رکھے اور ان کو اپنے روزمرہ کے پڑھنے پڑھائی کی چیزوں میں شامل رکھے تو بہرحال جو بھی ہو چاہے ہمارا یہاں پڑھنا چاہے وہاں پڑھوا کے اوپر چڑھائے جائے بہرحال ایک طریقہ ہے یہ جنت کے مراحل کا پھر اس کے بعد اللہ نے جو آخرت میں رکھا ہے ایک تو جزا ہے یعنی جنت اور جنت کے مراحل جنت کی نعمتیں لیکن آخرت سے پہلے بھی ہمارے عامال کے اچھے اثرات ہیں کہاں کہاں ہیں توڑا آپ بتائیں گے آخرت کی زندگی کا مطلب ہے قیامت لیکن میری موت سے قیامت تک کا برحالہ جو ہے پورا موت کے بعد کیا چیز ہیں برزخ برزخ سے نکلنے کے بعد ابھی قیامت ایک دن نہیں آئے بھی بہت کچھ ہے برزخ اگر آپ موت سے شروع کریں تو احتضار احتضار کے بعد دفن کا مرحالہ قبر نے اتارا جانا یہ دوسرا مرحالہ وحشت قبر جسے کہتے ہیں پھر اس کے بعد فشار قبر پھر اس کے بعد منکر نقیر یہ سب قبر کے اندر ہے پھر فیصلہ یا جنب یا جہنم جیسی زندگی برزخ کی زندگی یہ چند مرحالے ادھر کے ہو گئے اب ہم برزخ میں ہیں اب قیامت آئی ہے تو پھر پہلا مرحالہ ہے قبر سے نکالا جانا ہے وہ بھی ایک مرحالہ ہے وہ ایسی نارمل نہیں ہے کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کے جائے گا کسی کو موں کے بھل فرشتے بالوں سے پکڑ کے زمین پر کھہشتے ہوئے لے جائیں گے ہمارے عمال کے نتائج میں ہمیں پتہ بھی نہیں بہت سی چیزوں کا کہ ہمارے عمال کہاں کہاں کیا کیا مصیبت لانے والے ہیں بڑے اللہ پرواہی شکرتے رہتے ہیں اتنا تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے پتہ نہیں ہے آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو کتاب نہ پڑھی ہو تو ضرور خریدیے گا یہاں ہے شیخ حباس دمی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں مناظر العاخرہ اور شہید دستقیب شیرادی کتاب ہے قیامت یہ دو کتابیں پڑھ لیں تو آدمی قیامت کے حالات سے اچھی طرح کافیت تک آگاہ ہو جاتا کچھ خوف بیٹھ جاتا دل میں کچھ زندگی پر اس کا اثر ضرور پڑھتا ہے اسی طرح شہید دستقیب کی دو کتابیں ہر مومن کو ضرور پڑھنا چاہیے میں کانفرنسوں بھی کہہ کے آئے ہوں سب سے کونسی دو کتابیں کسی ہویا گناہانِ کبیرہ اور قلبِ سلیم نام لکو خالی بیٹھ لی رہتی ہے سننے آئیے خریدنو یہاں سے اگر نہ ملے یہاں کوئی کتاب جو ہم بتائیں تو ہمیں بتانا ہم منگوا کے دے گئے گناہانِ کبیرہ اور قلبِ سلیم اور مناظر العاخرہ اور غیامت کے نام سے شہید دستقیب کی کتاب گناہانِ کبیرہ ایک کتاب ہے قلبِ سلیم قلب دل سلیم سلامت و مناظر العاخرہ سب اردو میں ہیں جو نہ ملے ہمیں بتائیے گا ہو سکتا ہے اس نام سے نہ ہو کسی اور نام سے اردو میں ہو تو کہہ دیں گے کہ یہ نام نہیں ایک اردو میں اور بہت اچھی کتاب ہے یہاں جو ہماری سیرت کی کتابیں آپ لوگوں نے دیکھیں ابھی گئے کتابیں دیکھنے نہیں گئے بازار جانے کا شوق تھا وہ یہاں نہیں گئے پہلے ہاں کتابیں دیکھنا چاہیے تھے پیسے اس میں خرچ کرنا چاہیے تھے جب بچتے تو بازار سے خریداری کرتے ہیں پہلے کتاب خریدیے یہاں سے اس کے بعد یہاں کے تہائف خریدیے پھر جو ضرورت نہ پڑے ہمیں بتائیے ہم آپ کو منگوا کے دے گے اس سے آدھی قیمت میں دیں گے جتہ آپ کو بازار ملے گا اگر آپ بیچین نہ ہو بہت کل تو ہم نے بھید دیا کہ آپ کی بیچین ہی کچھ کم ہو جائے گھومنے کی آپ کا حدف اصلی میں ہی بنا ہوا ہے نا بازار جانا اور امام بڑے گھومنا تو میں نے کہا اسے تھنڈا کر دوں تاکہ پڑھنے میں دل لگے سب ہو جائے گا اتمنان اگر آپ کو ہمارے اوپر رکھیے سب ہو جائے گا بازار سے آپ نہ خریدئے گا بہت ٹھگے جائیں گے آپ ہمیں سامان بتائیے ہم بازار سے بکوا رہے ہیں ہمارے راشد صاحب ماہر ہیں تھوک کی دکانوں سے سامان لاتے ہیں کم قیمت لاتے ہیں یہاں بہت کچھ سامان ہے ان کے پاس خیر تو یہ کتابیں پڑھئے گا اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ قیامت یعنی آخرت یعنی جنت و جہنم سے پہلے کے مراحل بتائیے قبر سے نکالے جانے کے بعد قبر سے نکالا جانا ایک مرحلہ ہے قبر سے نکالے جانے کے بعد میدان حساب میں جمع ہونا ایک مرحلہ ہے پھر ہر ایک کے ہاتھ میں نام عمل لیا جانا کس کے ہاتھ میں داہنے میں بھی لے گا کس کے بائے میں بتائے کوئی اچھے عمال جن کے زیادہ ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ میں اور جن کے عمال بورے خوزانہ کرے ہم سب جیسے ہیں بائے ہاتھ میں اللہ یہ کہ ہم توبہ سے کم کر لیں ابھی اگر گنتی کریں ہم نیکیوں اور برائیوں کی تو نیکیاں کم نکلیں گی برائیاں زیادہ نکلیں گی اللہ یہ کہ توبہ بھی کرتے رہے ہوں اور برائیوں کو کچھ مٹا دیا ہوں نام عمل کا ہاتھوں میں دیا جانا اس کے بعد اللہ حساب لینے والا حساب اس کا لینا حساب لینے کے بعد اب جو بچا ہے اس کا طولہ جانا میزان اس کی کوالٹی تیہ ہونا جیسے دودھ آپ بیچتے ہیں تو اس کی کیا کہتے ہیں اس کی دنسٹی دیکھ کے تیہ ہوتا ہے کہ کس ریٹ میں لگایا جائے تو میزان پر ہماری کوالٹی چکھ ہوگی اس کے بعد اس سب کے گزرنے کے بعد اب کیا مرحلہ ہے سرات دنیا میں کیسے چلے تھے آخرت میں وہ ایسے ہی چلے گا سرات کے مرحلے سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ جنت ہے ہمارے اچھے عمال اور برے عمال ان کی آخری سزا تو وہی ہے ناراضگی اور رضا جہنم اور جنت یہ دو چیزیں تو ہی ہیں اب اس کے بعد جو احمقانہ قسم کے میسیجز آتے ہیں واٹس اپ پر اس میں ایک میسیج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ واٹس اپ پر آیتیں نہ لکھئے گا خدا کیلئے کیوں کہا اس نے کو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں اور آخر زمان میں کی علامت یہ ہے کہ لوگ قرآن کو مٹا دیں گے یہ میسیج آیا ہے واٹس اپ احمقانہ جو آخر زمان کے لوگ قرآن کو مٹا دیں گے اس کا مطلب ہے اس پر عمل نہیں کریں گے یہ نہیں کہ ڈیلیٹ کرنا حرام ہے بس نے آیت لکھی میں نے صاف کی ہے تو یہ حرام نہیں ہے توہین حرام ہے اگر کاغذ بھی لکھا ہو تھا میں پھار کے زمین پھیر دیتا وہ پیروں میں نیچے آتی ہے پھر زمین پر پھیر دیتا وہ توہین تھی وہ حرام ہے لیکن یہ اس کا صاف کر دینا یہ حرام نہیں ہے کہیں آپ کے دماغ میں مراحل ہیں ہمارے پہلی چیز جو آخری منزل اچھائی کی نیکی برائی نیکی کی پہلی جزا غزا برائی کی بہترین سزا غزب غزب دوسری سزا اس سے کم تر جزا اس کی مقابلے میں سزا یا سواب اور عذاب یا جنت اور اس کے سامنے جہنم یہ دوسرا ملاب البتہ اب اس میں بھی میں نے بتایا کہ جنت و جہنم میں بھی طبقات کے جہنم ہیں کے نہیں ہیں بہت خراب جہنم طبقات ہیں اس میں سات طبقے ہیں فرعون اور عزیز جیسوں کے بہت بتر کسی طرح سے جنت کے بھی منازل ہیں طبقات ہیں اوپر طرف بہتری طرف جانے والے ہیں اب جزا اور سزا تو بلکل آخرت کے آخری چیز ہے اس کے بعد ابھی زندگی دنیا کی زندگی ایک ہے اور آخرت کی زندگی دوسری چیز ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں موت سے حساب تک اس میں کیا کیا ہے اس میں ہے سب سے پہلے احتضار دم نکلنا احتضار کے بعد قبر قبر میں سوال فشار پھر برزخ جنت جیسی جہنم جیسی قبر ہو گیا فشار برزخ ہو گیا برزخ کے بعد حساب کے لیے قبر سے برامد ہونا حساب کے لیے قبر سے برامد ہونا میری رائٹنگ ایسی ہے اور بڑا لکھتے ہیں پیچھے پڑا لکھتے ہیں حساب کے لیے قبر سے برامد ہونا ایک خود غور کی گئے نکالے گئے اب آگے پر جمع میدان حساب میں جمع ہونا میدان حساب اس کے بعد نام عمل اس کے بعد حساب اس کے بعد میزان اس کے بعد سرات شاوش سرات کے بعد انشاءاللہ جنت آخر اچھے برے عمال کی دخلاندازی ان دونوں طرف راستوں پر ہے چاہے اچھا نتیجہ دے چاہے برا نتیجہ دے آپ یہیں بیٹھا کیے جب آپ کا کیمرہ لگا ہے نہیں نہیں یہیں بیٹھئے تاکہ آپ کیمرے بھی ڈیل کر لیا ہے کہ یہ اچھی بات ہے ان کو بیٹھنے تو بھائی آگیا ہے یہ ڈیل کر لیا ہے ابھی نہیں اگلے کل سے کل سے کل سے کل سے یہی اچھے عمال اور یہی برے عمال دنیا میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں اگر ان سب چیزوں کو ہم اتمنان سے دماغ میں بٹھا لیں گے تو پھر ہم خود بخود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اچھائیوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہمیں برائیوں سے خود کو بچانا چاہیے نہ مولانا کے موحضے کی ضرورت ہوگی نہ ڈرانے کی نہ دھمکانے کی انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين انشاءاللہ